کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام سلواتکا لیہ وعلا عبائی فیہا زیساعت وفی کل ساعة ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعینا حتا تسکنہو ارزکتا واہ وطمتے اہو فیہا طویلا یا ربا محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجہ آل محمد مہربان رحمان رحیم اللہ اے انانو منان اللہ اے حیو اے قیوم اللہ اے سمیو اے بشیر اللہ اے علیو اے عظیم اللہ اے اولو اے آخر اللہ اے ظاہرو اے باطن اللہ اے زجلال والاکرام اللہ اے علاو کل شیعن قدیر اللہ اے محمد وعالی محمد علیہ السلام دے خالق اللہ اے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دے مالک اللہ اے صاحب الزمان علیہ السلام دے محافظ اللہ اے پاک محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وعالی وسلم نو عالمین تے رحمت بنا منہ اے علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام نو جوفے کعبہ وچ نازل کرنا لا اللہ اے مومن دی کبرچ امیر المومنین دی کرسی لوا منہ لا اللہ اے حسنین کریمین نیرین نورین نو جنت دی سرداری عطا کرنا لا اللہ اے مسمی تم ہارنو سولیتے بھی سکون عطا کرنا لا اے شہن شامہ دے شہن شاء اللہ اے باد شاہ من دے باد شاء اللہ اے سب تو زیادہ درگزر فرما منہ لے اللہ اے سب تو زیادہ رحم فرما منہ لے اللہ اے سب تو زیادہ پردہ پوشی فرما منہ لے اللہ یا سریع الرضا اے جلد راضی ہو جانا لے اللہ اپنی عزت اور عزمت دواستی قدیم ترین بادشاہت دواستی امام زمند زہور اجتاجی الفروا الہی امین میرا مالک اسا گنہ گاران موت تو پہلے بارویں سرکار دی زیارت نصیب فروا میرا مولا اس عزداری سید شہدہ علیہ السلام امام زہور امام علیہ السلام اس تاجیل دا سبب ٹھہرا آمین اکو بھئی سارے دواد حق کے نہ رکھو بار اللہ میرے بھائیں دے عزت رزق بخت صحت اج بے بہا اضافہ فرما اس دا ثواب اس خاندان دے جملہ مرہمین اور بالخصوص رانہ تا محمد دے نام امال اچ درج فرما مرہم مغفور دے قبر و منور و روشن فرما تحد نگاہ کو شاد و وسیع فرما اور حمد ذمہ کو کبیرہ صغیرہ گناہ بھی تو معاف فرما کہ جنت حسین اچھالا مقام حاضرین مجلس جو علیل ان جو مریض ان جو بیمار ان تمام مریض ان ہو شفاء کلی اتا فرما بار اللہ جو بے اولاد آئے ان سال اولاد اتا فرما جو مقروض آئے ان کر زدہ فرما جو مصیبت زدہ ان مشکلہ آسان فرما بار اللہ جو جو حاجہ تروائیے تمام دی حاجہ تروائی فرما اے رحمان رحیم اللہ اپنی عزت اور عزمت دواستہی ایسا گناہ گارانو زندگی یہ چک بار پھر رجڑ نہیں گے انہ سارے انو شامل کر کے زریعہ حسین ابن علی دی زیارت رسیب مریعہ حسین حسین کر دے اٹھیوئے علی علی کر دے دامن پنجات بارہ دو ہوئے حتہ سا گناہ گارہ دو ہوئے یا رب الحسین بحک الحسین عشف صدر الحسین بظہور الحجت القائم آل محمد علیہ السلام ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم برحمتک یا الراحم الرحمین ان اللہ و ملائکتو یسلون علی النبی یا ایوہ اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیمان آدھے مومن کسی سے دغا نہیں کرتا پہ ظالم کرتی حیاء نہیں کرتا جہنے دل بیچے غادی عباس کونی وہ بندہ کرتی وفا نہیں مومنو میں ملک جا کے پیاد میں دواری کر رہیے میں بخاری سیدان پورے مونجی جب میں جانا میں امام حسین کی پوری کی شہنا سیدان بیٹھے جنہ کی پہنالے میں مطال یہاں حیلی اسگر دی پیاس تسکتا مومن جبے خم سارا حق کے حق سامل مل جاوے جیسے سوال کہیے نہ ہو سکے تھا خمس سمجھے سید دی مدد کرو شاہ ملکی بھی کو سلوات سارے پڑو خاندانے سے سارے سلوات پڑو خاندانے سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اپنے ترائے دے بہترین اجر وست ایک سلوات پڑو خاندانے سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم جزاک اللہ ایک سلوات اپنے مریضا دی شفا وست عزت اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے اپنے مرہمین سامنے رکھ کے ایک سلوات انہیں دے بلندی ہے درجات وست عزت علیہ وسلم اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی اپنی جلد از جلد زیارت کربلا مولا وست ایک سلوات عزت ملفدن اللہم صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی اللہ محمد محمد وآل محمد وعجل ولی کے کل فرج اجازت ہے جی گفتو دارا مجلی سے عزا اپنے اختتامی مرحلت داخل ہو چکی تھوڑی دیر دے بعد تواری عزیمتہ تمام کر دیتی ہیں جاسنے تو جیڑا لمحہ تو ان اور من میں یسر ہے ذکر محمد وآل محمد اس نے کوشش ہے کہ بڑی عقیدت نال گزارے جائے مجلیس تو ہر مجلیسی پور نور ہوں دی جس سے تذکرہ آل محمد دھوڑے لیکن اس مجلیس دے کیا کہنے جس سے تذکرہ بطول دھاؤڑے بطولِ حضراء حسین کے جس دن نام چامند اجازت اللہ صرف علی العظم رسولانو دیتی او محظمہ مخدومہ طاہرہ زکیہ نکیہ محدثہ عالمہ فازلہ مجاہدہ امی ابیہ دیڑی باپ دی بیمائے اس ویڑے ویڑی بیٹیاں دے ایسے بلند مقدر نظر آئے کہ اللہ دے جہاں نے جو دو مستورہ ایسی ان دو مستورہ انہاں دے چھے کیسی یہ نبوتنا البوے تصدارت کر دیئے بندہ تو کوئی نہیں آئے بیٹھا دے حدیث کی سائی نے یاب ہوئے تو واقف نہ ہوئے بھرمانی بجھے میرے محترم زامین ایک ہو مستورے جڑی نبوتنا البوے تصدارت کر دی دوسری ہو مستورے جڑی امامتنا البوے تحکومت کر دی گلنہ کوئی سادیاں کرنیاں پر بڑیاں گہرییاں کرنیاں گال بڑی سادی ہو سی ہو سی بڑی دور دی چکہ جمادی سانی ہے تے جمادی سانی منصوبے بنت رسول دے نام نامی نال تو اس مہینے ویچ ایک تاریخ سائن دی نہیں دو تاریخہ سائن دے حوال نام اکثریت جان دی اسی جڑی نہیں جان دے میں وضاعت کر دی ترے جمادی سانی تا تسامن آیا اوہ شہزادی دا روز شہادت دوسری یہ وی جمادی سانی سبان اللہ یہ آکھ دے ہو اوہ دن زہور دا پتا ہے بولے بہربانی جی وی جمادی سانی زہور مادر حسنین دا اے جڑی ہفتہ آ رہے ہے اس ہفتے نوں وی جمادی سانی سیتے زہور مادر حسنین دا ترے جمادی سانی بھی بطول دا دن نے وی جمادی سانی بھی بطول دا دن نے ویسے ماسمنت پچھو تے وادن بطول بھی ساڈی ماد حک مارے زمین بھی ساڑی ماں دا حق مارے پانی بھی بطول دا حق مارے درخت بھی حق مارے ہر رو چیز جیڑی اس جہان اچے وہ حق مارے بنت رسول دا شیخ عباس کمی علی رحمہ نے لکھیا پوری توجہ چانا چھویں بادشاہ تے سوال ہویا اللہ اوما صلح علیہ محمد سوال ہو یا مولا تو اڈی دادی دے دا جچ کیا کچھ دتا ہی حضور نے تو مولا نے فرمایا میرے دادا علی نو بلا کے نا نبیین دے سلطان نے فرمایا علی بطول دے حق مارے کیا دے سو بات بڑی سوانا علی حضور فرما اس نو رہن جس دنیا نو ترہے طلاقہ دیتی ہیں اس علی ابن ابی طالب نو فرما رہن جس علی ابن ابی طالب نو فرما رہن جس علی ابن ابی طالب نے ممبر کوفت بے کے دنیا نو اعلان کر کے چیلنج کر کے دسیا تاکہ میں علی ابن ابن ابی طالب اپنی پوری زندگی اچھے ایک ایٹ دے اتے دوئی ایٹ اپنے وستے نہیں رکھی سمجھڑے بیدار ہو سستیویتیں بندیتیں اس وقت چڑیے ایک سلوان پڑھو نا سستی دور ہو جاؤں پوری توجہ چالا ہے جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ایک ایٹ دے اتے دوئی ایٹ اپنے وستے نہیں رکھی ساری زندگی جس علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے شب حجرت و علاوہ نیندر دا ذائقہ نہیں چکھیا اور دکھ لکسی جی علیہ آلہ نہ بولے آؤ کسے مسئلک نالوی تعلق رکھ دے دل جی محبت علیہ یہ تو لالیہ اللہ دعوت کا دیندہ ہے جس دے مدینے دے بچے بھی سونے دے سکیہ نال کھیڑے آنا اس دے میں علیہ دے گھارج فا کہا اہمیں کبرج کرسی نہیں لگ جاندی اہمیں بندہ نہیں سورج لہا 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 اہمیں نہیں مردے اٹھی کے بھاج پوندے جیدہ لیمہ میں مل کے نارے حیدری سہینوں اس نال کیا بات ہے بہوا بیداروں کے بھئی نامے لی چاہو حیدری ساڑے سائن جیدین اینا عشقی انج کیتا ہے توحید نال اینا اسنو منیاں تے منوائے ہی انجے ساری زندگی کوئی شاید جدو حد ہو گئی نا بھی میں ایک اشارہ کرنا لطیف دیا قدیمانہ ازادار بیٹھو ایک بندہ شام ہی چو آیا تو مسجد نوی دے نال نا اس گھر مولا متقیان دا وہ سیدہ جیہاں دیواراں تے سڑے ہوئے دروازہ تے سارا نظام وہ پہ پوچھے بھئی اے گھر کس دا ہے انہا کہ علی دا سمجھے آئے بھئی علی آلے ہو اسا کہ علی کیڑے اسا کہ علی ابن ابھی طالب وہ شام اللہ پہ آدھے اوہ علی تے اے گھر پڑ گیا مجلس میں شیعہ سنی ملک نعرہ ہے حیدری اوہ علی دو سلید ہے گھر تو گھران دی عزت کرداراں نالی ہوندی دیواراں نال نہیں ہوندی گھر دی عزت کردار نالے دیوار نال نہیں ہے دیوار نالو انسان دا ضمیر مضبوط ہونا چاہیے اے 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 پوری توجہ چانا اور امیر بندے دا بوے نالو ہاتھ کھلا ہونا چاہیے بڑیاں عزمتاں ہے حیدری یا رسول اللہ میرے کول تے ہیں صرف ترہے چیزیں آئے تو ان جہیز سناویے سیندہ میرے کول ان صرف ترہے چیزیں ایک میرے کول تلوار ایک میرے کول گھوڑا دلدلِ ماشر تے تیسری یہ میرے کول ذرہ انہ ترہے چیزیں تو علاوہ تے اے لباس تو علاوہ آئے آئے واہ انسان انسان کیوں میں دنیا دے دھوکے چاہیے ہوئے ہیں تا دی پڑھنا نیجل بلاکج پڑھنا تو ہاتھے مولا نے کیوں میں پردہ چاہیے دنیا دے حقیقتہ تو ایٹی ایٹی وڈی گل کی تھی یہ شیعہ دے پیر نے اور ہر جات مولا متقیان نے فرمائی یہ تو تے ہے کہ تجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نکلنا ملے آئے جی ناگا جاڑا ہے سیرہ لے آئے مہربانی جی مل کے سارے جوانی نصیبوں میں یہ تو تے ہے یہ تو تے ہے کہ تجھے اس دنیا سے نکلنا ہی نکلنا ہے اور یہ دنیا تجھے پچھاڑنے والی ہے ایک دے اس دنیا نے ہیک نہ ایک دے نہ سہت تو نکلنا ہی نکلنا ہے تو اس دن وستے پوری آئیمہ نے اپنی زندگی کم انسان دی زندگی دی بلندی وستے کی تا کہ انسان نو کبر دا عشر دا کوئی ڈر نہ رہ جاوے اور ایک مومن دی ایک محبے آل محمد دی زندگی ہونے ہی ہیں ان دی چاہے دیئے کہ اس نو کسے دا ڈر نہ ہوئے اللہ سیوہ مال چھن جامنے دا خوف ہی نہ ہوئے کسے نال ظلم زیادتی کرے نہیں تاکہ اس نال کوئی نہ کرے پوری توجہ چالنا بھائیو بازے انہ چھ رکھنا اے جہان مولا متقیان نے خود فرمایا اے دنیا مسیبت دا گھرے اے دنیا بیماری دا گھرے آفاتو بلیات دا گھرے اگو مولا گال مقیم مولا فرمائے دے نو دنیا والو دنیا راہ نہ لی جا کوئی نہیں مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرما دنیا راہ نہ لی جا کوئی نہیں توجہ دنیا راہ نہ لی جا کوئی نہیں مسیبت دا گھرے بخت لگ جاوے تاں بندے دشمن غریب بندہ روٹی کھان لگ تاں بندے دشمن تو مولا فرمائے دے نی آسیب دا گھرے اور مسیبت زدہ گھرے دنیا اس سے چون اتنا ایک لیل ہو اتنا ایک لیل ہو جڑا آسانی نہ نکل جاؤ اچھا ان جنان اللہ خیر کیتی ہوئی ہے تو جنان دے کھل چار پیسے ہیں انہوں پتہ نے بھی چو میں نے بدوائیں پکٹ دے اسے لیکن اندے وستے بھی ایک پیکیج ہے ابھی مولا علی ابن ابھی طالب نے دے سے ہے آج اڑے بندے تو انڈرائی رکھ دیں ابھی ہر شہید تھی رہے جانی یہ تھی رہے جانی میں خود نے جلبل آغج پڑے ہے علی علیہ السلام فرمائے دیں اتنا راسی اپنا پیسہ نال لے جا مولا علی پہ فرمائے دیں پیسہ اپنا ما شرطائی کبر برزخ چو گزار کے نہ لے جا لے کے نگے مولا علی ابن ابھی طالب فرمائے انجھ جوڑ کے رکھ سیں تو بوڑ کے ویسے ہیں تو الٹا جہنم دہ بن سیہ زاب مولا فرمائے دیں انجھ کر دیا اپنے پیسے ما شرح چانن ابھی ما شرح تین تیرے پیسے مل جامے فرمایا غریب انہوں دے دے مسکین انہوں دے دے مہتاج انہوں دے دے پیسہ تیرہ اسے حفاظت کر کے ماشا رہی تیری امانت تیرے 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 پہنچا جائدہ لیمان میں بولے حید علیہ وَإِلُ لِكُلِّهُمَ ذَتِلُّمَذَا عَلَّذِي جَمْعَ مَالًا وَأَدَّدَا يَحْسَبُوا النَّمَالُ وَأَخْلَدَا قَلَّا لَيَمْبَذَنَّا فِي الْحُطَمَعَ وَمَا دَرَاكَ مَالْحُطَمَعَ لَارُ اللَّهِ الْمُوْقَدَا عَلَّتِي تَتَّلِعُ عَلَّ الْأَفْئِدَا اِنَّهَا عَلَيْهِمْ مُوْسَدَا فِيَمَذٍ مُمَدَّدَا جوڑ جاسو تو جہنم دے بالنی بڑھنننے مولا میرآ اصلاف فرمیدن حیک کی رزق ہوند ہے جڑا ہیک بندے انہوں جہنم پہنچا دیں دے دوئے انہوں جنت پہنچا دیں بطرین ہیک وارث کو الرزق ہے تو اس نے استعمال اتنا غلط کیتا ہے اس دی جہنم پکی ہوگی دوئے وارث بنے ہوں دے مرن دے بعد اس نے اچھا استعمال کیتا ہے جو میں محمد و آل محمد چاندر اس دی جنت پکی ہوگی تو یہ دنیا ساڑھے آئیمان عقید سے ہے مولا تو پوچھے گیا مولا تو ساں ہیک ایٹ دے اٹھے دوئی اٹھے اپنے وستے کیوں نہیں رکھی اتھے شیعہ دا میارے ضرور بولے اگو علی علیہ السلام فرمایا جڑیاں ہیٹھ لیاں اٹھاں نا وہ اٹھ لیاں اٹھاں دے بھار دے شکایت کر دیاں اتھے بولنا وان پتا لگے بندے مجلے سکایت ہیٹھ لیاں اٹھاں اٹھاں دے بھار دے شکایت کسے نبی نے اپنا گھار نہیں بڑھایا زمیمہ جات مقبول احمد اچھ لکھیو ہے حضرت عیسی علیہ السلام ساری زندگی حسے ہی نہیں مسکرائے نہیں خوف خدا تو اور ساری زندگی عیسی علیہ السلام اپنا گھاری نہیں بنایا ساری زندگی کپڑا سی کے نہیں پایا جوان انہوں نے ضرور بولے ساری زندگی کھانا پکا کے نہیں کھا دا تے ساری زندگی بھی سترتے نہیں ستے ہو لے لازم رسول اہے اہمیں ہاتھ لائیں کوڑے سونے نہیں ہو جاندے اے سعودہ کرنا پہنڈا ہے اے وکنا پہنڈا ہے اتام راج نصیب دنیا تو گزر تسری اور اسی بھی گزر دے ہی جا رہے ہیں سرکل دادے ٹور گے پیو ٹور گے کوئی جامان آلین پیچوسی تیار ہیں پیچوساڑی نسل تیار ہیں آمن وستے تو ایک سرکل ہے تو رانہ لی جا تو کوئی ٹکنہ چاوے بھی تے اللہ نہیں ٹکنہ دیندہ کوئی ٹکنہ چاوے بھی تے دنیا توڑا پروگرام بھی ہووے چلو کوٹھی بنا لو انہوں ڈیر سارے دروازے لالو مضبوط کر لو گن مین بھی باہ لو وقت بھی ملکل موت آجانا لوئے دہ دروازہ لالو دیار دہ لالو مضبوطی نال پوری کوٹھی دے کام کروالو وقت بھی اس آجانا ہے آجانا ہے تو جدو آجاوی نا تیو ناکی پہ روپیہ دا لکھ لیلے تے کل تک میری زندگی ودھا چا اے افیدن محمد و اہل بیت محمد نمانن دے نیرہ چول کھا کے بندہ ٹر جاوے تکی پتہ لگیا وما ادراک ما لیلت القدر کے لیلت القدر کیا ہے پاک سیدہ خود فرمایا شدادی فرمایا غریب رشتہ دارا نال میربانی کی تکر اللہ تری سال تیری زندگی ودھا ہے جہدہ لیم آمیں بولے حیدری بداوے کھو ایک رات ہی جھوٹی دے وے تھا ملکے حیدری ٹکن کسے انہوں نہیں دینا رب نے بلکل سرکل پہلے جا رہے ہیں پچھو دنیا آ رہی ہے اپنا اپنا حصہ لے کہ اس حصے دے ویچی تو اس حصے جیتا اپنی آقبت بنانی اس حصے دے تغاور کرنے تساڑے مسلمانوں پہ زندگی ہیک وار ہی ہوندی سات جنم نہیں ہوندے ہیک وار دے زندگیوں سے جو کھٹنا ہے جو کمانا ہے اور مولا علیہ علیہ السلام نے فرمایا دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے تو انگلہ جنگیاں کون ہی لگ دی ہیں بھئیان دنیا مومن واسطے قید خانہ ہے قید خانہ چھو انسان نہ اپنی مرضی نہ اٹھی سکتا ہے نہ بے سکتا ہے نہ کھا سکتا ہے نہ ٹور سکتا ہے نہ ہس سکتا ہے نہ رو سکتا ہے تو دنیا قید خانہ ہے توجہ اگلا جملہ سنائے پھر مولا فرمایا دنیا قید خانہ ہے تو موت مومن واسطے قید خانہ ہے ادھے بندے تین جو پہنج میں ہنے مروے ہیں نارا دنگل پسند ہے یہ باچھا دی ملک نارا حیدریہ یہ دہا رہا تھا پھر دینے ہی دینے جناب یاد کرانا چاہیتا ہے ممبر تے ایک بندہ ہونا چاہیتا ہے جیڑا کوئی موت دی گالوی کرے بولو بھائی اکثر وارہ روزانہ تقریباً ہکت دی مجلس آخر تھے میں ضرور پڑھنی ہوں دی یہ ہر جاتے تے او پھر اسے پھر میں ویدہ رانا بھئی لوگ کی ممبر تے آخر ہیں تو اس سے ضروری ہے کہ موت دا تذکرہ چھوڑا جا انسان دا ایمان ہو اور تقویت مل جان دی میں نہیں آگ رہے تو ان موت یاد نہیں یا تو ان قبر یاد نہیں یا آشر یاد نہیں تو ان یاد ہے لیکن میں اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں اپنی میں ڈیوٹی دے رہے ہیں مولا علی ابن ابی طالب فرمایا موت مومن وسط توفہ ہے خدا دیکھا سمیں آج قبرستان دے وچھوں پہلے دور اچھ مومن آئی تو پنجی سال بھی پچھا ہے یا تری سال پچھو تک میں گلنا سنین اور پھر تاریخ پوری موجود ہے کہ اتھ راتے لے اکثر مومن اپنا مسلح چاہ کے قبرستان لے جان دے تو اڈی زین ای تو اڈی لاک کے دے کوئی ایک دو چار افراد ایسے ضرور ہو سیں اپنا مسلح پچھلی رات چاہنا نماز شب قبرستان جا کے پڑھنی آئی دے جوان بلہ فیوز ہو گیا راتے گستان دا کیونکہ موت تذکرہ ہونے ہی نہیں موت نالتا ہونے چاہے دی آشنائی موت نالتا ہونے چاہے دی واسطہ چکے تیرا امام علی ہے چلو میری گال جے چنگی رہی پی لگ دی تا او چھویں امام دی بات سوڑا دی مولا فرمین دن ساڑھا شیعہ کدھائی سفر جاوے تشارے چو سنو کوئی نہ رہاوے تیرا تی سمان دی کوئی جان ہووے مولا فرمین دن جو ساڑھا حب دارے نہ بے فکر ہو کے قبرستان دے سائے جاوے ہاں 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 جنات اس دی فاضد کر سکتا اس دی وجہ کی ہے اس دی وجہ ہے کہ مومن تے دل لے چھے علی تجتھے علی ان ولی اللہ بے اتھے جنات نہیں ہونے یہ ہمین بھی صحیح تا مومن ہونے حیدری آلیہ کئی بندے ہیں تو بھائیو ویسے مومن ہوئے چاہیدہ ہے کہ اپنے مرن تو پہلے اپنی آقبت آخرت اتھائی ویک کے جاوے یہ ساری ہیں کہ اللہ معصوم فرماریں جیڑی میں تو اٹھتے ہی پہنچا رہے چاہیدہ ہے مومنوں کہ اپنی آقبت آخرت اس وقت سے عمل کرے دھیر سارے عمال تین دن انسان روزہ رکھے غسل کرے رات نو غسل کر کے سمیں ایک عبادت کوئی فرض قضا نہ کرے واجبات ادا کرے تین رات ہے چوہ اپنا مقام میں ایک لیسی بے آئمہ دے دوران اور درمیان میرا مقام کیا ہے میری عزت اللہ دی نگاچ کے آئے رسول اللہ دی نگاچ کے آئے علی ابن ابی طالب علیہ السلام دی نگاچ کے آئے اگر بندے کل ٹیم ہوئے تاں اے جیڑا آئیتیں یہاں کے گئے نا بھی اچانک موت تو حضور نے فرمایا بھی اچانک موت نہ ہوئے اچانک موت تو پناہ منگئے اچانک موت جوانی دی موت نہیں موت تو موت ہے پتر تو جمدہ جوان ہندہ ہے بولو بھائیو ایک دین دے ہوسی تو سو دین دے ہوسی نا تو بھائیو زین اچھ رکھنا اچانک موت مراد جوانی دی موت نہیں اچانک موت مرادو موتے جڑی توبہ دا موقع نہ دے بھی آئے 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 لوگ گناہ چھوڑ دے یو سہلیں جدو کرن دی طاقت نہیں رہ جانے اور چور تو بھجیندہ نہیں ہے چوری تو توبہ کر لی تا کی کھٹے بولو جی اکھا تو ونہ ہو گئے آتے دھوکھا کرنا چھوڑ دیتا تھا کی ہو گیا اپنا وقت اپنا اچھا ترین وقت زندگی دا اپنے خدا ندے ہو انسان زندگی کافر حالی گزارنا چاندہ ہے تے آجر مومن آلہ لینا چاندہ ہے تمجھے علیہ ابن عبی طالب جیسے امام فرمارے ہیں میرے کل صرف ترہ چیزن ایک میرے کل تلوار ہے ایک میرے کل گھوڑا ہے ایک میرے کل ذرہ ہے حضور فرمائے یا علی تیری تلوار دی دین نو لوڑے آلہ 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 تھڈی تھڈی بابا تے حولی حولی سبحان اللہ آلہ جیو کیا بات ہے بھئی ملکہ ہے جلی یا علیہ ابن عبی طالب تیری تلوار دی دین نو لوڑے اور ازہین اجرے کہے بھا میں ہیک تلوار ہے نا علی دے ہتھے بھا میں ہیک تلوار ہے تے تلوار رو ہے جیڑی ایسی صحف ہے جس دا نام ذلفکار ہے آئے 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 شیہ سندی شرکت کرو تگل سجا کے کرنا چاہنا تلوار ایسی ایجیڑی علی دے دشمن نو بھجڈن دین دی ہی نہیں ہم جاؤ پڑو تاریخان اللہ دے جہان اچھے کلی ابنے ابی طالب جس دیکھا سیدہ جیبراہیل پڑھا کہا ہے لا فتاہ الا علی لا مانہ نہیں تے اللہ مانے سوائے فتاہ ربی جا دین مرد نو جوان نو لا فتاہ نہیں کوئی مرد اللہ علی کی ترجمہ ہوگے سوائے سوائے علی کے لا فتاہ اللہ علی نہیں کوئی مرد اللہ علی سوائے علی کے اعلان اتھے ہو رہے ہیں جیڑا پورا میدان مردان آل بھری ہویا ہے آئے تحضور پہ آدھے لا فتاہ نہیں کوئی مرد اللہ علی سوائے علی کے ایک بندے امیر المومنین وآکہ یا علی ابن ابی طالب مرتا تو سوت جیڑا سامنے میدان بھری آپ کے دشمنہ دا اے مرد نہیں ہے چہرے وجہ اللہ دے جلال آیا فرمائی یاد رکھو ہر بندہ مرد نہیں ہوتا پورا کا پورا مرد ہے وہ بندہ جس کے دل میں مجھ علی کے ملائے تو مجھول ہے شاہ مردان سارے علی آل بولو حیدری بسم اللہ باڈی کیا بات ہے جیڑیو بسم اللہ ملکہ حیدر ہوں گا شاہ مردان شیر یزدان قوت وردن پکا لو موٹر سیکلہ لے تو ضرور پکا لو اللہ تو انہا اپنی پناہ اچھ رکھے مولا پائنٹن پاک کیونکہ سواری بھی آئید دور دیئے ہی زیادہ ہے تو مصیبتہ بھی زیادہ ایسے تیاری نہ اپنی بڑی حفاظت کرو زندگی بڑی قیمتی وہ میرے بزرگ فرمیندوں نے بھے کہ انگلی تروٹ جاوے نہ اللہ پناہ دے پھر اس نے جوڑنا ساری زندگی تو نقصان دنیا دے پورے ہو جاندے ہیں انسان دا نقصان جڑا ہے اور نہیں پورا ہوندہ تو بڑا ہے تو یہ ویر دے نہ کرے ویر تو اسی گھروں نکل دے ہیں کر لاؤ تو فرشتے توہ ڈیف آزت کرسے انسان پیکج لا کے دو دو گھنٹے گل نہ کر دے نہیں تھک دے تو ایک باری آیت القرصی نہیں پڑھ سکتے سکوٹر دے باندھیں میں صحیح آک رہے ہیں قوم دے فیدے دی کر لے یار کوئی حسن علی بات ہے اگر تو یہ ایک باری آیت القرصی پڑھ لو اگر ترے باری پڑھ لو ترے باری آیت القرصی پڑھ لو اور اگر یارہ باری سوار ہوندے کل ہو اللہ چپڑھو یارہ ماروی سورہ توہید پڑھو تو زیادہ دھائی منٹ لگ سین اور محسون مادین پھر گھروں نکلے تو پھر جنگ ٹر جاوے واپسی تائیں میں امام مستضیم میں اللہ تھا بڑی اندھی اسحان کو ٹائم ہوئے تھا اسلام کیوں اللہ نے بھیجیا ہے تیری حفاظت باست ہے تیری بلندی باست ہے حیدری تو اے ورد ہے نی اے ورد اگر اسی پکا لو یاد رکھو تو کوئی مسئبت نہیں آنا لی شاہِ مردان شیرِ یزلان قوتِ پروردگار لا فتا اللہ علی لا صیف اللہ ظلفکار لا صیف صیفہ دن عربی تلوار لا صیف لا معنی نہیں لا الہہ الا اللہ نہیں کوئی معبود اللہ سوائے اللہ کے اللہ معنی سوائے لا معنی نہیں لا صیف صیفہ دن تلوار لا صیف نہیں کوئی تلوار اللہ ظلفکار سوائے ہاہا سوائے ظلفکار دے علی جیہ مرد کوئی نہیں آئے جیڑی چیز حضور دی بارگاچ پیش کیتی ہے انہا دی طاقت ویکھو حیدری طاقت بھائیو ہون دی ایمان ٹکر دی کوئی طاقت نہیں ہون دی کہ اللہ لے آکے ابھی روٹی تنی کھانی چاہی دی جیڑی دماغ انہوں طاقت دے وے تو انسان عبادت اپنی پوری کر سکے پوری توجہ چاہنا ایک اللہ دے اور کسے اللہ علی نے ایک بڑا سونا جملہ آکے آج کال گوشتیں بڑیاں باسوں دیاں آگ کھوتے پہ کس دن آج کال تو کسے نے اس نے باس کر دے ہویاں انہاں کہا بھی جی بیچ حرام دی کمائی پا کے حلال گوشت لبھانا لیا تیرا اللہ ہی حافظ ہے آئے 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 آہا بولو یار حق دے بولو میرے نا جے بیچ جے پیسہ حرام دے ہو سی تے اگو کھوتے ہی لپنا ہے بولو حرام دی کمائی تم معلوم ہے کٹا بھی پناہ مگدہ ہاں ہمیں حق آکر ہے ہاں بھائیو حالات جڑے تبدیل ہو پوری دنیا دے انوائرمنٹ ویکھ لو کیسا تبدیل ہو جے ڈی ایس ویلی سردی پہیے انسان دے بہمو گمان اچھی نہیں لوگ آکر ہیں چالیس آل اچھی اٹھانڈ نہیں ہوئی تے گنوے کگرمی کی کر دی ہے محول بدلین حالات بدلین حق سر چڑھ کے پیان دے اے وقت صرف کمائی کرن دا اور کمائی آخرت دی کرن دا اگر تُو لا الہ الا اللہ دے بعد محمد الرسول اللہ پڑے ہوئے اور اس دے بعد علیون ولی اللہ اگر تیرے نصیب بچایا ہوئے تو تینچائی دے تُو اس دنیا دی سپیڈ اچھ روک تیرے بارہ امامیں تیرے چودہ ہاتھ دیئے کوئی جہنم جا رہے ہوئے تُو ہی جہنم ایسے نہ بھائی نہ روک کر بلال مو کر کے پوچھ بتا تیری رضا کیا ہے کسی دا مو رتا وے کے اپنا چاٹانا نہیں کر لبین دا سوچنا چاہی دا تیرے ہاتھ دی کاؤنے انتو کلمہ کس دا پڑے ہے حیدری جیو حیدری امتان دے مقابلین معاشرے ہر نبی دی امت آنے ہر نبی دی امت تُو سا اپنے حضور دے نال اٹھینے تو حضور دا کتنا حق کے کلمہ پڑے ہے تُو سا حضور نے تو اڑی نجات دا ذمہ چاہے بولو بھائیو کچھ وکو جنت جہنم مل سی ہے کہاں جا کے معاشرے چاہے اجڑا نماز روزہ ہائی زکاة دھی بہن دہیا اس نال تُسی قبر علی رات سوکھی کرنی ہے قبر جڑا رانا ہے جڑا برزخنو ہونا ہے یا قبر دی وسط ہونا ہے یا انعام ہونا ہے جو جڑا انتظار کرنا ہے قبر جے روح گناہ ماں دے اٹھ دبی رہی تو کیا ہوسی تیبی سارے انو پتا ہے بھی جانا ضرور ہے تیجے جانا ضرور ہے تو پھر انسان نو رکنا چاہیے دا ہے نا انسان نو اپنے اپنے بات کرنی چاہیے دیے اچھا پھر لکدہ ہوس تویں دیڑا سمی بھی ہے تیب بصیر بھی ہے اور میں ایک جملہ آکھنا چاہنا جیو بیٹا ہے دری آج تو عام عروف جملہ ہے دنیا ویج کے انسان ڈاکٹر دیا کھلا کے حلال چھوڑ دیندہ ہے چودہ دیا کھلا کے حرام نہیں چھوڑ دیندہ ہے دے دلی ماں میں بولے نعرہ سمجھے دے نا کرب حاصل کرو محمد و اہل بیت بزرگ سونی گزار گئے جوانو توڑے سامنے پورا زندگی دا میدانے اور میں پوری دنیا دا چکر لاکے آیا پوری دنیا دا ویک کس مقامتے میں آیا میں تو ان مشورہ دے رہے ہیں سوائے محمد و اہل بیت محمد سوات وڑا کوئی حامیو ناصر ہارو بندہ تباہو برباد ہوئے جیڑا چودہ تو دور ہوئے باہ میں وہ پہلے دور دا تے باہ میں اس دور دا تے باہ میں آمانہ لے وقت تے چو سی انان دے تو سیوہ تو ان راز کا انان دے نہیں مل سکتے ٹک کر تو پھر اللہ بھار نو دےنا ہے اس وعدہ جو کی تو ہے روٹی دے تو رولہ ہی نہیں رہ گیا نا ہون روٹی میں بہت کم لوگ ہوئے کہ ان کوئی شکایت کرنا نہیں ریز کتنا عام ہے بندہ کچھ کرنا لہو ہوئے آئی دے دور ہے بھکھا نہیں مر دا بھکھا نہیں مر سکتا تو روٹی رب نے عام کر دیتی ہے ہون مسئلہ رہ گیا کہ آپ نے راہ نوے کے میں جانا کہ سمتے میرے بھائیوں دارین قربان کر دے ہیں جدو انسان قبر جانا ہے بڑے بڑے موضوع دا جملہ ہے میں موضوع نہیں پڑھ رہے ہیں لیکن جملہ پڑھ رہے ہیں میرے دل نو تسکین ہے تو میں ضرور جملہ پڑھنا چاہنا تو آڈے ویڈے ہیں دی صدا پادی بستے جدو قبر اچھ انسان لٹائے جائے گا تو بیلکل قبر بند ہو جائے گی تو چھے نور انسان دے دو سیر نال دو سینے نال اور دو پیرانے پاس سے اور ایک ستوہ نور قبر دی ایک چھٹے ایمام دی حدیث ہے ستوہ جڑا نور ہو سی اور چھات دے نال کرو ایک نا سائنہ نا تسی کتنے پیارے ہو جدو عذاب سیران دیوں حملہ کرنے لگ سینا تو سیر آلہ جڑا نور ہو سینا اور ٹیسی اور کیسی بھئی اس پاسو میں حملہ نہیں کرنے شاء اللہ تیرے ہی حامیوں ناصر ہو گئے جڑا پوچھ ہو یہ تھوڑی ایک کو وداد میرا بھی تھوڑا بھارا کر دے جدو پھر عذاب دو پاسو حملہ کرنے لگ سی تو دوسرے پاسو پھر دوسرا نور روک سی بھئی نا اس پاسو میں حملہ نہیں کرنے دینا سینے دے برابر آسی تو سینے آلے نور روک سی پہرالو حملہ کرسی آخر تھاک کے نا تھاک کے عذاب فشار قبر دور ہو جاسی او جڑا اتے ستوہ نور ہو سی او سینے آلے تو پوچھ سی بھئی تو کون ہے جڑا ان بچامن آئے او کیسی میں اس دی نماز آم ہا 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 بھولنا امام دی حدیث ہے امام دی حدیث ہے چھٹے امام فرمایا او کیسی میں اس دی نماز آم دعا کیسی میں اس دا روز آم تریہا کیسی میں حج آم میں زکاة آم میں عمرہ او میں خدمت والد ہے نا او چھے دے چھے نور اکٹھے ہو کے نا او ستوہ نور تو پوچھ سی او جڑا ساریاں تو ڈھیر چمک دو سی توسی کون ہو او کیسی جے میں نہ آبا نہیں دی کبرت نہ نماز آوے یا نہ روز آوے یا نہ حج آوے یا نہ زکاة آوے یا نہ صدق و خیرات آوے یا میں اس مومن دی محبت علی ابن عبیت آلے بھا جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ ہے جلی مرحبا تو جس دل لچ محبت علی ہووے جس دل لچ محبت رسالت ماب ہووے اس دل نو کتنا ایک پاک ہونا چاہیتا اس آکھ نو کتنا ایک پاک ہونا چاہیتا اور انسان دا کتنا لگاؤ ہونا چاہیتا توحید نال رسالت نال عصمت نال ولایت نال طہارت نال ازاداری نال تے ہیں نے چار دیاں دے زندگی اس سے چی اپنا تو کتنے جوان جڑے ساڑی عمر نو بھی نہیں پہنچے کدوں دے دھوڑ ہو گئے کرو اپنے اپنے دوستی ہیں تے نگاہ کتنے اتھا نال جنازے دفنائیں تو سانسا جنان کالج نصیب نہیں ہوئے یونیورسٹی نصیب نہیں ہوئے سیرے نصیب نہیں ہوئے موت دی وادی یہ چلے گئے آج آئی لگ دو دنیا تھے ہاں نہیں کوئی نہ تو کالنو تیری میری بھی کہانی بڑھا نالی ہے بند آگنا کوئی ہاں تیرے واسطے ہونہاں کوئی ہاں پتہ نہیں کسے پچھو کو فاتحہ پڑنا یا نہیں پڑنا اے وہ جملے جنان دے واسطے ہسی تا پڑھ دینے نا مولا متقیان کلوتن بھائی تو کوئی خیر مولا اور مومن دا معاملے میں سج کوئی بولنا نہیں چاندہ اے میں ضرور رکھنا چانا علی ابن ابی طالب آدن نماز روزہ حج زکاة جہاد تولہ تبرہ عمر بالمعروف نئین المنکر دی بیندہ یا ماں پہ ہو دے خدمت غریب رشتہ دارا نالچنگا عمل مولا فرمیدن کچھ کاغذ سے لکھا کہ کچھ لے کے آگے ہونا میں علی وادے نال پیادہ اور ایک بہت عظیم پیغام فرمانے نال مولا فرمائن دے بھائی مصیبت سمجھ کے مصیبت سمجھ کے اگر مشکل پیش آ رہی گے تو نیکی نو نہ چھوڑو تھوڑا جی اوکے ہو لو نیکی کر لو اگو ایک مولا کی فرمارن تو اڑے پیر فرمارن چونکہ مصیبت ختم ہو جانی علیہ تے ثواب باقی رہ جانا اور کسے بھی گناہ نو لطف سمجھ کے نہ کریا ہے چونکہ لطف ختم ہو جانا لے نشاہ انسان دا لے ہی جان دا ایک تائم لیکن گناہ باقی رہا نا اور مولا فرمائن دن کسے بھی چھوٹی نیکی نو چھوٹی نیکی نہ سمجھڑا مولا نے فرمایا ان ضرور کرنا ہو سکتے اللہ اس سے تتار دے اور کسے گناہ نو معمولی سمجھ کے معمولی سمجھ کے نہ کرنا ہو سکتے وہ گناہ بڑا بن جاوے توجہ چاہنا جیڑا معصوم دیاں گلنہ تے داند کر دینا توجہ چاہنا اللہ اس دا مزاک ہی بنا دیں دے دنے تو انہاں گلنہ تے ہسنا نہیں انہاں محفوظ رکھنا انہاں نال لے کے جاناں جوانو ایک قبر ہی تو اڑے کام ماسن سارا دین تسی تردہ بھی سنیاں کسیدے بھی سنے تسا فضائل مسائب بھی سنے میں بات تو انہو کر رہے ہیں جیڑی امام دی کچاری دی بات یہ تسی مجلس دنیا دے کسے بھی مقدمہ فکر دیکھے جا کے لا دے نا تیرا سینہ چوڑا ہو سی تین شرمندگی محسوس نہ ہو سی چونکہ حق دی بات ہے بات کیتی میں پوری مجلس ہوئے جیڑی چودہ دی بات ہے بات انہوں پھر ہوتے آگئی بولا ترہ چیز ہیں گھوڑا تلوار دے زرہ آئے 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 بولا میرے کو ترہ چیز ہیں دنیا نال کتنی بیزاری علی ابن ابی طالب جیسا امام ترہ چیز ہیں میرے کو فرما یا علی تیری تلوار دے دین نو لوڑے یا علی گھوڑا ضروری ایسا فر وستے جنگہ وستے نکلنا ہوں دے تے زرہ دی یا علی تن لوڑ کوئی نے یا علی زرہ ہو پاوے جس انہوں خطرہ ہوئے کہ میرے جسم تے کوئی بار نہ ہو جاوے تے ماں جو پتر جمعین ہی نہیں جڑا علی دے بدن تے ہو روح بولے بھائی روح بولے اور تو انڈراب بڑھا لے تھوڑا جاتو انفضائی علی بھی سنالوئیے تو پوری توجہ چاہنا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانچ سو دیرہ میں جس انہوں فروخت کیتا ہے ایک صحابی نہیں لے لے علی ابن عبی طالب علیہ السلام دیدہ مولا نے ترے مٹھا بھر کے پیسے دیا تین صحابیوں نے دیتی ہیں فرمای جاؤ بزار چو میری بیٹی دا داج لے کے انہوں داج بکھیا ہے ملکہ کونہ انہوں دا داج اچکی ہے ایک چٹائی دو لباس دو خیبری تو پٹے ایک بادیا ایک لوٹا ایک کھانے دا چمچ ایک مسلح ایک چکی بس حضورت ہے اپنی دین ادائی دیتا بھی امت سوکھی ہو جاوے امت تر حدیث انہوں بکھی ہے ہی نہ نا امت تا ہو گئی اپنا نقب چامن تھے میرے کاکھ نہیں ران دے جی میں اتنا داج نہ دیماتا تیری دھی دا شان کو اس دھی نہ لو زیادہ ہے تیرے اختیار کو اختیار محمد نہ لو زیادہ ہے اسلام دا رنگ جو آپ نے تے چاڑی ہے نہیں تے بات رڑیاں تا نکل نہیں آرہا ایک بچی بچے دا فرض ادا کرنا پہ جاوے تو خدا دی قسم پہ ہو دی زندگی دی کمائی لگ جان دی زندگی دیاں کمائیاں صرف ایک بیٹی بیٹے نو اٹھا مانوا سے کیوں سنت نو چھوڑ دیتا سنت نو چھوڑ دیتا اپنے گھرہ چوزا بلکل ختم اگے ہوندہ یا ہسی بچپنے چھوڑ دیا سے ازان ملی پیویت ٹی وی بند کر چھوڑیں دیا ہون بند نہیں کر دے ہون آباز بند کر چھوڑیں دیں ٹی وی بھر روے ایک کاندے سامنے بھے کوئی سین چوک نہ جاوے میں غلط آکھا تو ٹھیک ہے کیا بلالیاں لگلط پہ بولو شیطان تو گھر کر گیا نا دلان دے اندر گھر کر گیا دلان دے اندر انجس انسان دے ہر عمل دے اس نے قابو پا لیا کہ کوئی انسان ویک ہی نہیں پیسکدہ کے دائیں حضور پیوی رحمت اللہ العالمین بیٹی سیدتو نیسائل عالمین وہ ہووے شیعہ تے بول لینی تدل ہے امیر المومنین اے نترو ہستیاں تو وڈی کو ہستی بھی کہا آسانی تم امیر المومنین نکیڑی لوڑا یعودی دے باغ اچ کام کرن دی امت واسطے بکالوے اوکھے ناوے اے ڈاکے نالوے چوری نالوے محنت مزدوری کر لے لیکن کوئی ایسے کام دا سبب نہ بڑن جیڑا ہے میری کچاری چاہ کے شرمندگی دا ہے باعث بڑن دی دے دا دو دو بٹے دو خیبری دو بٹے ایک چکی اچھا بیکھو عظمت بکیا ہے انا مٹی دے برتنا میں چوی عظمت بکیا ہے جیڑی چکی ہے نا وہ سید الملائکہ آکے چلائند ہے تو چار پانچ لاکھ دی بوہ دے گیٹ لالوے نا تے نال دا آزار رو پیدا تے بندہ رکھنا پوزیجیڈ آن کھول لے بھی تے باندھ بھی کریں پوری توجہ ہوتا ہے اگر تیرا اسنا مزاج اچھا ہے تو سکتے دعا دے ہوئے نہیں تے بہت گھٹ لوگ ہیں جیڑے دعا دین دیں لوگ اچھا برتا ہوئی نہیں کر دے نوکرنال بھی اچھا نہیں کر دے اسلام نے بالکل لوگا نے پسے پشت پا دیتا اپنی مرضی کرنی ہے اپنی مرضی اگے لیکن دین حق کے جاکے ایک جس چکی دیتی ہے دینو دا جیچ وہ چکی کون چلا رہے سید الملائکہ سید الملائکہ اس ویڑے ویڑے فرشتے آن دیں اور یاد رکھا ہے ملک الموت جس سارے انو ملنا ہے ادھیان مل گیا ہے تو جیڑے جیندے ودیاں انہ سارے انو ملنا ہے اوہی جیدہ اس بوئے تے آوے نا آئے آئے تو ابھی پہلے آکے اجازت طلب کر دے اے کیڑی طاقت ہے محبت خدا ہے اے دین حق ہے دین اسلام دی سر بلندی ہے سائیہ نے منوائے یہ انجھے میرے بھائیوں ذہنے چرکڑا منصور دوان کی دے دربار اچھ بیٹھے چھٹے امام تھے لوگا سوال کیتا مولا سے سنے آئے اتنا اتنا داج دیتا ہے توڑی دادی نو توڑی دادی لیے اپنے ابی طالب علیہ السلام نے مولا فرمایا اے او دا جے جڑا تُس ہی جان دے ہو مولا فرمایا دیں جڑا سی جان دے آم ہے تندسا اللہ نے دنیا دا تیسرا حصہ بطول دے حق مارے دیتا بولے او جہیں دا بولن قطع نے جنت رو چنگا لکے دووے اور اللہ نے جنت دا چوتھا حصہ میری دادی دے حق مارے دیتا اور شیخ عباس کمی علی رامہ نے اپنی کتابیں چے حدیثوں درج کیتا امامِ صادق فرما رہے ہیں اللہ جہنم دا پنجمہ حصہ بطول دے حق ماری تا جن چاوے چنت بھیج دے وے جن چاہے جہنم بھیج دے وے آن جی آن جی آن جی آن جی ختم جناب دے جائمت تمام عزمت وے کھڑا چونکہ اگلی مجلے میں مغرب تو بعد ہی جا کے پڑھنی تو اللہ کی طے موٹروینے ایسا کم بنا دیتا ہے جناب اللہ اس ملکنوں اپنی پناچ رکھے تھے اس ملکنوں بقیت اللہ العظم علیہ السلام دے شائی نصیب ہووے غور فرمانا جناب ختم میرا بیان اندھے بعد مسائب پڑی گئے مولے متقیان چھٹے بحشہ فرمایا اللہ نے دنیا دا تیسرا حصہ کل دنیا دا جوانو تھوڑا زحمت کرنا پڑے لکھی اب آپ تشریف فرما تیسرا حصہ دنیا دا شیخ صدوق علیہ ملک دن دن دنیا ترقی کی تھی تو آج دنیا دا دعوی دنیا دو حصہ پانی ہے اندھے سکول گئے ہوا تو میرے نال تو بولو جوانو پڑ لکھے سب آنتا ہی دا حق ادا کرے تیسرا حصہ خوش کی ہے دو حصہ پانی تیسرا خوش کی اللہ نے امام فرما رہے زمین دا تیسرا حصہ میری دادی دے دا جچ لکھوایا تو معلوم ہے ساری زمین بطول دا حق مہار بولو دے دا بولن بار میں امام نو چنگا لگ دو جیڑا زمین دا رہے کہ بطول دی مخالفت کر دا ہے حرام بھی اتھان دا ہے حلال نہیں تیسرا حصہ امام فرما رہے جس مستور دا اتنا حیائی اندر بار چار گھنٹے کھلا رہے چار گھنٹے دے بار گتران دے زنا دے ہاتھ رہے کیا دے امام دا چھوڑو میں تھاک بھئی جو جو میں دا رہے ہیں ان قربان کر دے انشاءاللہ اپنے کسے غم میں تنا رہے کسمت ماما دھیاں دی کسمت ماما دھیاں دی ماں بھی دربار گئی دھی بھی دربار گئی رہائے کر کے روانا لے ماں گئی آتا ہور دربارا دھی آئی تا ہور دربارا کوئی جیڈا غریب ہووے ہاتھ نہیں بندا شام ہورانا لیے میں مظلوم دا ذاکرہ ہاں گناہ گار پر میری ڈاد نہیں ہوندی سائن یا دی بار گا میں جوانا تیری نگری شیئے تبہ میلے سنت کلمہ محمد اربیدہ پڑ دے میں تن حکم دیکھ کے جا رہی زندگیت ہر گناہ تو بچاں دی کوشش کری بھول کے شراب نہ پی بھی اے شراب بڑا روایہ یلیدی ادھیا آئی کر دے ہوئی ہے زندگیت کوئی ایسی غلطی ہو گئی تھی اج ماں فی مانگ لے آئی توبہ تا دروازہ کھن لے لیا قرآن میں ہاتھ رکھ دے ماں لوگ شراب پین دے رہے زہرادی ادھیا ناؤ گھنٹے دے بات ظالم نسج مست ہو کے آدھ کونے جڑی بھی جان مرحبا مرحبا اے لطف بھائیہ ختم ہو جانا لے نہیں تو گناہ باقی رہ جانا لے آئی دا صبر کالدہ تین محمد و اہل بیت محمد قرب بتا کر سی ان اللہ ما صابرین اللہ ویسے بھی صبر آ لینا والاسر ان الانسان اللہ فی خسر انسان خسارے چھے قرآن فیصلہ کر دیتا تو اسی ایسی گھاٹے چاہ ہر انسان گھاٹے چھے اللہ الذین آمنوا و آملوا صالحہ و تواسو بالحق و تواسو بالصبر صبر کرنا اللہ جڑا حق دےنا لے تے صبر کر دے تو صبر رہی ہے نا گناہ تے صبر کرنا ہے مصیبتہ تے صبر کرنا ہے یہ تو اڈی شان ہے یہ قرآن تو اڈی شان بیان کر رہے ہے امت دس رہی ہے طریقہ دس رہی ہے روندہ ہو جنہا کئی نقصان ہو گئی شام دے بزارچ رش اتنا بدیا ہے امیں صد کیوں امیں بیندے قریب آگیا امیں جاندہ ہمیں خود عزت اللہ کسی نال دھی آئیو سی کسی نال بین آئیو سی کسی نال بزرگ باپ آئیو سی میں جاندہ ہر کسی گھر جانے دیر ہو رہی ہے شام تو ہر کوئی ڈری ہے نہیں ڈریان تظہر آ دیا دیا جڑی ہر قدم تے آ دیا سجاد گھبرا نہیں مرحبا 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 براویر ایک خش اللہ دنیا دے کسی غم مچنا دوں میں گلان دا بہت بڑا کفار ہے مظلومِ کربلا دے غم مچنا دوں میں صد کیوں دے عزت بچا گئی ہیں تساڑے پردے بچا گئی ہیں اگر جس بندے نے آج اپنا پردہ مضبوط نہ کیتا اس سائین دی مدد تا کوئی نہ کیتی اس مشہ نے جھل میں ناصریں یا انصر ناوے میں دا رین قربان کرا روندہ او جیندہ کئی نقصان ہوگئے آئے کرک رونہ لے جو دو رشوت دے نا تو بھرا دی سانگ تا لے آئیے سانگ الوے کے پیادی ہے توں کس داریاں ہیں میں وے دی رہی ہوں پڑھ قرآن بھین دی مقتل آگئی ہے نوکہ سنات مظلوم نے پڑیا ام حسبتا انہ اصحاب القافر و الرقیم قانو من آیات نا اجابا قرآن دے پڑھن دی آواز شام دیاں گلیاں جو گزری شام دیکھ محلج پہنچی ایک عورت آئی محبہ لے بیت آئی سنے از کوئی قیدی ہے جڑے شام بزار آئی بیڑی منظوری علی مجلس ہے اشاء اللہ اپنے غم میں چلال ہوئے میں صدقے ہو جاما جدا مظلوم دا قرآن سنی اس میرے شیعہ سنی بھائیو قرآن اپنا بند چکی تا اپنا قرآن بند کر کے پیادی ہے ایک قرآن شامٹ ایڈہ سونا قرآن کہیں پڑے یا ایڈہ سونا قرآن تو صرف قرآن دے وارس مڑھ سک دے مظلومِ قربلہ آگلی آج پڑی تے برکہ پا کے ترکھی پوڑیاں تو لتھی تے ویڈے چھ دیاں کھلو تیاں ہو جانی یہ جملے تے مجلس اچانک ماد سیرت برکہ ڈٹھا تے دیاں پہ یا دے نمہ کدے تیاری ہے کھڑا کے پیادی را دیو بازار بازار دا نام آئے تے وڈی تھی موڈا حلا کے پیادی ہے زینب دی کنیز تے بازار پر حبا ما تو ان دی کنیزیں بھلاو نہائے کر کرو اما حالیہ دی کنیز نے بازار اما تو توشنی بھی بازار میں مہن دی جو تو بازار دربار بند ہوئے اما آئی تا ملک ملک کی چوبے غیرت آئے ہوئے اما ہر جوگ تے لوگ شراب کھڑے پین دے اما پانچ لاک دا مجمع اور آئیکہ دربندی نے مقتل دربندی چلی کہا کہ پانچ لاک دا مجمع دماش کے چاہیے پورے ملک پانچ لاک دا مجمع جیتو جیتو نو لاک کو پھر جیتنے نو لاک کو نہ پچھو سارے رشتہ داروں پتہ نہیں کون کون آیا ہویا اسی ہزار تا صرف لٹے رہا ہویا واہ کس مطلی دیا 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 یار کسی اللہ نہ کرے ویڈے ویڈے چار ڈاکو آجا مجمع دے بندے موقع واہ شام غریبہ تے لی دیا دیا جیدان اسی ہزار لٹا نہ لیا اسی پانگل نہیں جیڑے بیٹیاں تے بیٹے ودے رو دے دیا پہی آدھی قرآن سن دیا پہی آو دیا میرو پہی آیا ہاں ماں سن دیا پہی کئے پہ پڑ دے دیکھ دیا 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 ماں قرآن پہ پڑ دے سورت کےڑی پہ پڑ دے پڑب کے پہی آدھی سورہ کاف آدھی بزی و فرق کے تو آدھے تے میرے سننے تُس سنو تینج لگ دے جی میں سورہ کاف پہ پڑ دے میں اہم برکا پا کے نہیں بھج پہی جیدہ میں سن دیا مرحبا 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 ایک باری بزار چاہ اے آدھی اے میں ٹور پہیاں رش بڑھائی گلیاں بزار بھرے ہوئے بندے نال بندہ موٹے نال موٹا آدھی میں برکہ پایا جیتھو میں لگ دیاں میں ٹورن دلا ملویندہ تو میں بھیڑاں دے پردے قربان کردے آدھی میں اتھے پہنچ گئیاں جیتھے کاری قرآن قرآن دے تلاوت پہ کردہ آدھی میں ڈٹھے سجے کھبے میں کوئی کاری نظر نہیں آیا آواز آئے آدھی مر گئی ہوں وہاں میں منظر نوے کا میں ڈٹھا تے کاری ہوں جیتھا دھار نال کوئی بلا جیتھے ہائے نکلیے جیتھا دھار دے بغیر آدھا پہ آ لوگو آو ایک کو اصحابِ کاف نہ کس آجیوے یا میرا آجیوے اصحابِ کاف نال بھینہ کوئی نہ آن میرے نال بھینہ انہوں دے نال دھییاں کوئی نہ آن میرے نال دھییاں او میں صدقے ہو جام انہوں دے دھار نال آن میں بنا دھار دے قرآن کڑا پڑا اوہ عجیبین یا میں عجیبا تڑپ گئی ہے تڑپ گئی ہے اتھا ہی بزار اٹھ کھل ہوتے جزید دکھا میں تو کچھ دیئے سر کہندہ ہے اے سر دھار دے بغیر قرآن پتہ نہیں کہندہ گھر اجاڑے آنے اے جیتا قرآن دھار دے بغیر یا نبی پڑھ سکتا ہے یا وارے سے نبی پڑھ سکتا ہے ایک ماری من معافی دیویا ہے لفظ نہ کھانتا اور دی جرد چھو ویسی یہ ظالم ہس کے آدھے باغی دا سارے آئے کر کے روان آلے جھنک دیکھا یہ حیانوں آیا جڑے شراب پی دے نو نمازی ہے نا جڑے شطران جو بدے خیٹ دے نمازی ہی تے جڑے دھار دے بغیر قرآن دا پڑھ دے ہٹ جا میں آ پوچھ دیا ہوں تڑپ کے پی آدھے ہٹ جا بی بی یہ ہر کہنال نہیں بولے دا میں کربلا تو لے کے شام دس چوکتا ہی میری ڈیوٹی سانگ دے نال رہی ہے میں ویدہ یا پورے راہ نہیں بولے اے پورے راہ شرف دو واری بولے تیرے نال اسے نہیں بولنا تڑپ کے پی آدھے بولے کس نال بولے آدھے سچ پچھ دیئے نا بڑا وڈہ مظلوم ہے یہ اے پورے راہ چھ دو ویری بولے یا اس سے لے بولے جدہ کس ہیں دی نکی دھینوں مارے یا اس کافلے ہوئے چندی بھینے جدہ نا ام المسائب جدہ بھینڈ ٹرن درہ نہیں ملنا بھرا قرآن پڑ دے بھینڈ ٹرن درہ واہ واہ لوگ موجزہ موجزہ کر کے سارا لے پاس سے بجھ دیں بھینڈ ٹرن درہ ملویں دے اے جملے ہی میں توڑے تک پہنچا ہوں تڑپے گال سنکے تڑپ گئی ہے مستور تجیگر تیاترہ کے پیادی بھینڈ کان گولی ہے میں جملے تاریخ بند کر کے جا رہے ہیں بھینڈ کان بولی ہے ہاں بھینڈ کان بولی ہے پیادی ہے جے بھینڈ کان بولی ہے نواتے میرے نال بولے سی تم ہٹ جاؤ آدھے تینکی میں پتا تیرے نال بولے سی تڑپ کے پیادی شام اٹھ کوئی تا آیا ہے جیڑا بھینڈ عزت مجانبہ مرحبہ آدھئے تو سہو سنو تاکتے بہایا جیڑا دہ بھینڈ بھینڈ آدھا نکا جائے کہ یو جیڑا سر کٹا کے بھینڈ کان پر بول دے سانگے چھت پا کے پیادے کٹھا رائے خدا میں قدی بازار نا وہاں تُسا قرآن ایج پڑے اے میں دھییاں کلیاں چھوڑ کے آگئی ہے ہیک واری میرے نال بول میں سنے آئے بھینڈ کان بولے نا ہے یا دھی کان آخر میں بھی کسے دی دھییاں میں بھی کسے دی بھیناں میں قدی بازار نا وہاں جس تو میں پردہ سکھیا ہے میں قدی نا وہاں میرے نال بول میں انہیں کئی بھول پہ پاؤں دے کپیوں اے رگا چو آواز آئے اتبا بھینڈ سارے اندھی ہائے نکل گئی ازادار اندھی جگر تیترہ کے پیادی شاء اللہ تو حسائن نا ہوئے مرحبا ماتوی آسان پہ متھا مارے از مولا شاء اللہ میں بھل دی ہوں فرما اتبا تو بھولنوں گئی میں حسائن آجڑی زندان جنہوں دی بیٹھی اوگازی نیسائے مرحبا 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 بین کریئے تو ان ماں تم سناوا تڑپی جی جی نوکرہ میرا ویر تڑپی مولا مولا تو اٹھے رنگ میں نوے کہا مظلوم کربلا فرمائے جا جلدی جا تین بلائے جو میں نو لاکھ چوہور نہ کھیڑے آہا حسائن بوت پسند نہیں حسائن روح پسند دے جس روح ویچ حسائن دی یاد ہووے یا سیدہ دی صداقت ہووے دیڑا حسائن دی مارنو سچا سمجھے حسائن اسنو نکھیڑ لین دے اور دے زین اچہ عزت سیدہ ایرہ امام حسائن فرمایا اور تیرے غم میں تیری مار ہووے میرے گھوڑے دی واغ چھڑ دے اگو کیا کس اے گالیت علیہ السلام بنا گئی ہاتھ بن کے پیادے جیویں دیلاوی آکھ میں نہیں بول سکتا تیری ماں بطولے اے یو لمعیہ جتھے حسائن حرنو جہنم میں چچا کے جنہ دا سردار بڑا ہے زین دے کسے کونے چھوڑی سچی ہے زہرہ دوڑی ہے سیدہ دا جل دی جا ملکہ شان پہنچ گئی ہے زندان تو ان کوئی نو پتا بھئی کونے جڑی زندان دیا مٹیاں تے بیٹھی رون دیئے دوڑ کے جا اسنو آکھ ظلم نہ ودھاویں نو بھرا مرائیاں دی سو پہنچالی میل دا سفر کیتی آن دیئے دوڑی زندان دے بوئے تے آئیے مندر کہڑا ہے جوانوں ماتمیوں شرکت رکھے آئے چوتھا امام مٹی تے ہندہ کرسی تے ہندہ تے عطبہ آج میں ہندہ دی شہادت دیکھ وین تو اندسو ہم بے دنیا توری کی میں ہندہ تے عطبہ تفسیر قرآن پڑھ دیا رہیاں آلیہ سیند دے کھول تے عالیہ سیند دی من آئی سیند نے فرمایا آپ زندگی ویچ کہہ دیا نہ ظلم نہ کرے آئے اللہ جو بے نیاز ہے امام زمین تے ہندہ کرسی تے بیٹھی تے چانہ کتبہ نو بے کیس تے پہا دی تو تے زندان تعلیمات عالیہ بھلا دیتے نہیں پہا دی یہ تعلیمات نہیں بھلای کسے قرآن ہیں جو پڑھے ہے میں بزار آگئی یہاں ٹھڑا تھا بھر کے پہا دی قرآن پڑھا نالا کوئی حسین ہے اور نہ تھکنا لے لوگا تڑب کے پہیا دیئے جہندہ میں سنکے آن دی پہیا حسین تو منزل ودھائی آن دے تڑب کے پہیا دیئے اگر عالیہ کول تو قرآن نہ پڑھ دی رہی ہوں میں تیری زبان کٹوا دے مہا اتبا کجا ساڑا مولا کجا شام دا کاری تڑب کے پہیا دی تو ڈٹھا جو نہیں ساڑا پیر مسلے تے پڑھ دا ہا اے نیزے دی چونجدے پہا ہوا خوصہ کیا وطکاری تاہی بھی عجیب ہے پڑھ دا قرآن ہے تے روندہ رات دے بیکھے نا جیڑے ویلی دی اس دے سامنے میں کرسی تے بیٹھی آ میرا ہاں پہ آلان دے میرا دل کر دے میں سیرج مٹیاں پاں آم میں روان ایڈا پر در دے نال اندہ پترے پائن سال دا جدون دی رات ود دی خون پوج دے تو میری مرضی ہے میں سلام کریں سار چاوے قرآنیں بھی بڑا سونا پڑھ دے اور ایڈا سونا قرآن مدینہ اللہ تو سوا کو پڑھ نہیں سکتا اگر انہوں نے کوئی سلسلہ پیڑا تا ہی نکل دا ہے گھنے قیدہ رہا کر آدھے سوچ کے کلام کریں خطبہ پہ یادی پیر حسین دست دیتا ہی سوچ کے کلام کریں شریف ویرولویندے ہی دا متھے تیات رکھیں کہہ دی میرا سلام سیدہ دے دائی امان راد نہ تھی میں ہکواری والی سلاما تھائے کرانا لیا ہندہ تڑاکے آدھی کہہ دیا میں نو دائی نس دے میں دائیا تبا کر دے باب سجاد دے سیدہ دے دائی نس دے ولولا تھائے کر کے روانہ لیا یارو میری سلام دائی نس دے دائی نس دے اشارہ میں کرنے تے مکان تو سانڈے ہنیے کہہ دیا میں سلام کرے نیا تیرا خون بد دے سیدہ دے ایک گال دے جواب دے مدری 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 دا نام آیا ہندہ موت ماتاں کی تائے تے روکے آدھی ایک کال ٹیگر ویلے میرے پیچ ہوئی لوٹ کار بال دے کائدیاں دی ہندہیاں دی دو دور آہے نا جڑا جان دے دور کائدیاں ہائے کرے غلطان لہوے چار یا ویکھ کے اٹھ دی بھاندھی بڑا بھرانا بھاندھ ہندہ روک آدھی ایک مدری پاک دی ایک کائدی آہے آہے نئی گال سمجھا وے چاندی او ماتمی او روک آدھی اے میں کتنی باری ہائے دھو رہیاں نئی رات مقت مرحبا مرحبا بڑے سنجے ادھا دار سونے لگ دی او گری ماند گام میں جھائے کر کر رون دے کہہ دیا تنگال کرے نئے میرا ہاں بھی الہند اللہ دے لان تی رسا وطن کہڑی جگر سمحال کر رکھے آئے تڑ پی سجا سیادہ دے مدینہ 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 دنا مائی ہندہ پرسی دھڑ پی دائیا جلدی کرو پرسی بچھا چھیک لاؤ بھاوے تمہیں اجڑ گئیا بھکے دیا تیرا محلہ کے سیادہ دے محلہ بنی ہا شام ہندہ چادر سمال کے دو قدم گو دیئے قدم آتھ لائے دیئے نسے آئے اکبر دی داڑی لکھ چھیک یا کوئی نہ جہ دے مدینہ بیچ مدینہ دے باک روحان لائے کربلا دو مر کے آدھ ساڑی اکبر کما اتر روڑ گیا ساڑا ہو گیا چمان تب آئے سیادہ دے دربار داد اخلا آسلی وین روند ہو جند کئی نقصان ہو دو ڈی ہند آ زند آ ڈ اندر آئی ہاتھ بان کے آ دی بی بیاں تو اڈے کاف لے دی سال آ کہڑی بی بی آ لی آ بی بی رو فرمایا کوئی نہ دس مہمدینہ آ لی زینب آ میرے کول قرآن پڑھ دی رہی یہ میں آ گل کرے سا شال میں پڑھ لوں آ تُسی برداج کر لوا لیا دے سامنے مٹی تھے بہ گئی پڑھ لکھے بندے بیٹھ شاگرد جتنا دور ہو جتنا وقت گزر جا وے استاد دی آواز تو نہیں گھندا مہز جملے مجلسہ کربلا ٹی ٹی نہ دی قید میرا سلام اس چاکالیا میری سین زخمی سے چاہ کیا دی جی ہو میری دھی ہند تیری ہائے نکلی اعتماد مت مار کیا دی انشاءاللہ تو زینب نہ مرحبا مرحبا میں راضی ہم بابا میں راضی جا رہی ہم دعا دیکھ جا رہی ہم میں لف فری ہائے کر کے رومان آلے بے روی رہ قیام دا مندرہ بی بی یادی گل لہ ہوا زینب میں پڑا وی جد کار جس تجو کا رایا پک لگی اے علی دھی اے ہند اپنے سیر تُو چادر لہائی جس سون دیا تا رہائے آلی آدھ سیر کجی آئے رومان آلی آدھ نف دی رئی زینب ہند دربار دو بھاج پہئے آئے کار کے رومان آلہ بھج دیا دی بھرے بزار چوال کھلے دیا دی کھلے والا ناج دربار چاہئے یزین شنا پیا لگ دا ہا تمہ چامار کی آدھ میری غیرہ دا مسئلہ تیری چادر کھل گئی مات دا پرسا غیرہ دا نام آیا ہندہ مود پیٹ کے آدھ یہ اووے لے غیرہ دا کین گئی ہا یا ہائے ہائے جڈا یا ہائی دھی زہلا دی بازار دے چاہ تسا فیدل ٹوری آدھ مل کا شنا مہ یا دی رو کے آدھ یہ تسا چادر نہ لئی ہندہ مود پیٹ دی رو کے آدھ یہ ہو لے غیرہ کا کین گئی ہائی آ ہائے جہ دائی آئی ہائی دھی زہر آدھ جن نے رون دے پیو آؤ سارے ڈال کیا کیے مسلمان نہ بھی نہ مر آلے عسی نار رو یا اکبر دیا کچڑا رہ گیا عسی نار رو یا ہکو گر روا گئی ناج جوڑ بزا تیز نب دا آئے بے واس باز آؤ رچ آگئی ابو شام دیا وصد دیا آؤ ڈتا یا کھنا آئے آؤ بھائر باغی دیا آگئی آس 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 گیا دیا آج لیل آؤ بد آؤ مالک اللہ مدلی سیدار آؤ 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 اللہ صلی آؤ محمد وآل محمد دعا آؤ 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 آؤ